قیدانات میں تبہائی کے منجر کی اگر بات کی جائے تو اس وقت لوگ پریشان ہیں سردھالوں کی بات کی جائے تو جنگل کے راستے سے نکل کر کے اپنی جان بچا رہے ہیں وہیں ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹیم لگاتار ریسکیو آپریشن کر رہی ہیں ڈی ڈی آر ایف کی بات کی جائے لوکل پولس کی بات کی جائے تو ریسکیو آپریشن جاری ہے لیکن دوسری طرف اگر بات کی جائے تو نیزور انڈیا کی ٹیم سب سے پہلے اپنے درسکوں کے لیے اس پرتکول موسم میں خطرناک راستے میں اپنے درسکوں کو دکھانے کے لیے کس طرح کا ماحول ہے اگر بات کی جائے تو اس وقت موت کا منجر چھایا ہوا ہے دردناک منجر چھایا ہوا ہے کیونکہ لگاتار بادلیں فٹ رہے ہیں میں اپنے پیچھے سیوگی سے کہوں گا جس طرح سے یہاں کا موسم ہے پرتکول موسم کی اگر بات کی جائے تو موسم بہت خراب ہے اور دوسری طرف اگر بات کی جائے اس سڑک کی بات کی جائے جس طرح سے یہاں پر پتھروں میں ہو کر کے پکڈنڈی بنی ہوئی ہے اور اس پکڈنڈی پر جس طرح سے جو سبھکت ہیں قیداننات میں درسن کرنے کے لیے گئے تھے وہاں سے لوٹ رہے ہیں کہا جا سکتا ہے جنگل کا راستہ دوسری طرف اگر بات کی جائے تو یہاں پر اس جنگل کے راستے میں اگر بات کی جائے تو جنگلی جانوروں کی آوازیں چیک پکار یہاں سننے کو مل رہی ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو راستے ہیں یہ موت کے منجر سے بچنے کے بعد جو لوگ وہاں سے یہاں پر نکل رہے ہیں توہائی کی گوائی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نیوز ون انڈیا کی ٹیم سب سے پہلے اپنے درسکوں کے لیے قیداننات کی وہ حقیقت دکھائے گا جس ویر لگاتار یہاں پر لوگ پریشان ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کے لیے ریسکیو کیا جا رہا ہے سرکار کی بات کی جائے مکہ منتری کی بات کی جائے بے حد چندت ہے جس طرح سے گیارہ سال بعد پھر ایک وار قیداننات میں تباہی کا منجر بنا ہوا ہے دوسری طرف اگر بات کی جائے تو یہاں پر لوگ کچھ لوگ جندگی کی جنگ ہار چکے ہیں تو کچھ لوگ جندگی کی جنگ جیتنے کے لیے جنگل کے راستے سے لگاتار چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہا جا سکتا ہے 35 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد لوگ یہاں اس راستے پر پہنچ رہے ہیں کیونکہ راستہ بے حد خراب ہے راستے میں کیچڑ ہے جنگل ہے جنگلی جانور ہے ان سے بچ کر نکلنا بے حد مشکل ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ جندگی کی جنگ جیتنے کے لیے جس طرح سے یہاں پر محنت جاری ہے نیوزبن انڈیا کی ٹیم اس موسم کے وارے میں آپ کو لگاتار بتا رہی ہے جس طرح سے یہاں پر پرتکول موسم ہے بے حد خراب موسم ہے بارس کا موسم ہے دوسری طرف اگر بات کی جائے سڑک کو لے کر کے جس طرح سے یہ پگڑنڈی بنی ہوئی ہے اور پگڑنڈی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر لوگ اپنی جندگی کی جنگ جیتنے کے لیے بستے ہوئے نظر آ رہے ہیں کے دانا سے اتول شرما کی ریپورٹ نیوزبن انڈیا